سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس تا نوٹیفکیشن پٹن کیا عمران خان عمید شاہ جی کی زبان بول رہی ہے عمران خان بھی اب کہنے لگے کہ جمہو کشمیر کا جو سٹیٹ ہود ہے اس کو رسٹور کریں گے اگرچہ ان کا اپنا لینز ہے چیزوں کو دیکھنے کا لیکن عمید شاہ جی نے ریسینڈلی کہا کہ ہم جب بھی مناسب موقع آئے گا سٹیٹ ہود جمہو کشمیر کی جو ہے اس کو ہم پورے کا پورا بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کوارڈ کی میٹنگ میں لاس فرائیڈے میں جو بات چیت ہوئی پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی پریزیڈن جو بائیڈن آسٹریلیا کے پرائم نیسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جپان کے پرائم نیسٹر کی اور وہ بھی اہم پیش رفت ہے اور یہ سب چیزیں جڑی ہوئیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھارت کا کردار ادا کرنے کے لیے امریکہ کی ریکویسٹ ہے بھارت سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں یہ ساری باتیں آج ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین کومنٹریٹر میجر گورو آریابائی کریں گے ویلکم گورو بھائی ویلکم ویلکم نمشکار یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ انڈاریکٹ یا ڈاریکٹ بھی جڑی ہوئی ہیں چونکہ جیو پالٹکس جو ہے اس ریجن کی اس میں بھارت کا جو کردار ہے وہ بہت ہی سینٹرل اور فوکل ہے بات چیز ہم شروع کریں گے کہ وہ جو لینگویج ہے کیا امران خان امید شاہ جی کی لینگویج کو برت رہے ہیں کیا اس کے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے طاہر صاحب بہت بہت دھنیواد مجھے بلانے کے لیے شو پہ اور میں معافی چاہوں گا سب سے پہلے کہ میں تھوڑا سب کچھ دن لیٹ ہو گیا میں باہر تھا آپ کے سوال پہ واپس آتا ہوں طاہر صاحب تو ایسا ہے مجھے جو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھاشا تو امید شاہ جی کی بول رہا ہے کیونکہ جب 375 سے ہٹا تھا پانچ اگست 2019 کو اس کے کچھ مہنے کے بعد بول دیا تھا مجھے جی نے پارلیمنٹ میں ہی کہ اس کو ہم سٹیٹ روڈ اس کی بحال کریں گے جب چیزیں نارمل ہو جائیں اور دو تین بار بول چکے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنا امران خان کا یہ بڑی چوکا دینے والی بات ہے پہلی چیز کہ انڈیا کا ہوم منسٹر بول رہا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر بہی زبان بول رہا ہے کیوں اس کے دو کاران ہو سکتے ہیں یا تو اس کی بریفنگ نہیں ہوئی ہے یا پھر دوسری چیز یعنی کہ اپنے امران خان کی یا تو بریفنگ نہیں ہوئی ہے دوسری چیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ صاحب امید شاہ تو بولی دیا امید شاہ نے میں بھی اس پر پریشر ڈالوں کہ سٹیٹ روڈ ہو سٹیٹ روڈ ہو تو جس دن سٹیٹ روڈ ہو جائے گی تو ایک ایک وکٹری میں بھی کلیم کر سکتا ہوں کہ ساتھ دیکھو میں نے زور دیا پاکستان نے زور دیا اس لیے جینکے کو واپس وکٹری ہو گئے اور جینکے کو واپس سٹیٹ روڈ مل گئی تو یہ بھی امران خان کا ایم ہو سکتا ہے کیونکہ تاہیر صاحب امران کو کچھ مل نہیں رہا امران خان ہم لوگ ایسی مزاق اڑاتے ہیں اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ کی یہ جتنے بھی جو میاں والی کے ہیں نیازی یہ پاکستان کو عرصہ میں بری خبر دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی کافی ہستے ہیں اس چیز میں لیکن تاہیر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے کہ امران خان کیا بولتا ہے اور سٹیٹ روڈ کے بارے میں امران خان نے کیا بول دیا امران خان will always be remembered as the prime minister under whose watch india abrogated 370 and 35 he will go down in history یہ بات ہے تاہیر صاحب he will go down in history as the person پاکستانی نظریہ سے میں کہہ رہا ہوں جس نے انڈیا کو جمہو اور کشمیر تھالی میں سجا کے دے دیا وہ بھی چاندی کیا سونے کی تھالی میں سجا کے دے دیا ایسا پاکستانی حرصہ میں اس کے بارے میں سوچیں گے جبکہ امران خان بچارہ امران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا کوئی تگڑے سے تگڑا کھلالی ہوتا وہ بھی کچھ نہیں کر پاتا لیکن امران خان کے ماتھے پہ یہ کلنگ پاکستانیوں کے طرف سے حرصہ میں لگا رہے گا یہ دوسری بات ہے اور تیسری اہم بات ہے جمہو اور کشمیر اس فاس ریٹرننگ تو نومل سی طاہر صاحب میں جاتا رہتا ہوں میں دوبارہ جانے والا ہوں کچھ ہفتوں کے بعد اور مجھے ایک بات یہ تو دیکھ گئی ہے کہ پاکستان کا شاید اگر کوئی گیم پلان ہے جمہو اور کشمیر کا کیونکہ دیکھئے ایسے تو چھوڑ دینی والا پاکستان جمہو اور کشمیر کیونکہ تین تین چار چار نسلوں کو انہوں نے یہ چورن کھلایا کشمیر کا کی کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیریوں سے نہ تھا کیا لا الہ الا اللہ یہ سب انہوں نے سٹوری تو سنائی ہیں اپنے لوگوں کو تو اب ایسے تو ہٹے گا نہیں پاکستان کچھ نہ کچھ تو کرے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے طاہر صاحب جو میری پرسنل ریڈنگ ہے کہ اس وقت پاکستان is a little confused ان کو پتہ نہیں چل رہا چائنہ نے پیچھے ہاتھ کچھ لیا سعودی نے پیچھے ہاتھ کچھ لیا یوئی نے پیچھے ہاتھ کچھ لیا پیسے مانگ لیا ایران اب وہ کشمیر کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے بڑھ چڑھ کے ترکی ہے وہ جا کے یہودیوں کی گود میں بیٹھ گیا اب پاکستان ہر سمیں ایسا ملک رہا ہے جس کو ہر سمیں باہر سے سپورٹ چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اور ہر سمیں ایک فیلنگ آف بیٹریل ایک اپنے ذہن میں کہ ہمارے ساتھ تھوکا ہوا ہے ہمارے ساتھ گدھداری ہوئی ہے آج کل فلیور دو سیزن امریکہ امریکہ نے ہمارے ساتھ گدھداری کر دی ہے ابھی چائنہ کی حمد وہ کہنی پارے پر مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے چیزیں چل رہی ہیں کچھ ایک آتھ سال میں یہ بھی بول دیں گے کہ چائنہ نے ہمارے ساتھ گدھداری کری ہے عربوں کو تو انہوں نے گدھدار قرار گنی دیا ہے اور ترکی کے اوپر وہ لوگ انگلیاں اٹھانا شروع انہوں نے کر دیا ہے تو یہ سب چل چکا ہے پاکستان میں ڈراما یہ ٹرین سٹیشن چھوڑ چکی ہے اور اس پہلو پر باتیں ہو رہی ہیں تیار ساتھ جی دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری پرسیپشن آلڑی پاکستان میں بن رہی ہیں عمران خان کو کہا جا رہا ہے نواز شریف نے بھی پچھلی بہت تقریروں میں کہا کہ آپ نے کشمیر کو بھارت کے حوالے مکمل طور پر کر دیا انہوں نے یہاں تک کہا نواز شریف نے کہ سکوتے ڈھاکہ کے بعد سکوتے کشمیر بھی اب ہو چکا ہے یہ پاکستان کے فارملے پرائم منسٹر ہے تین بار پرائم منسٹر رہے ہیں اور بہت پاپولر ہیں ابھی بھی تو یہ بات وہ کہہ چکے ہیں لیکن کیا عمران خان کا یہ کہنا کہ سٹیٹ ہوت وہ اس کی بحال ہوگی وہ اصل میں بھارت کے پوائنٹو ویو کو ہی انڈورس کرنا ہے آپ کیا ایسا سمجھتے ہیں اور دوسرا کیا عمران خان ریالسٹیکلی سمجھ گئے ہیں کہ بھئی یہ سب چورن ورن اب نہیں چلے گا ٹھیک ہے میں کہنے کو کچھ کہتا رہوں لیکن ان فیکٹ ہمیں ان حقائق کو ماننا پڑے گا طایر صاحب یہ جو آپ نے آخری میں بات کری حقائق کو ماننا پڑے گا i think this is true بات یہی ہے لیکن ہمارے ایک کہاوت ہے بھارت میں آپ پتہ نہیں اس کے بارے میں سونا ہے کی نہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دونا جی بہت بڑی ایک کہاوت ہے جی 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 تو یہ بہتی گنگا میں ہاتھ دو رہا ہے مران خان تین چار بار تو ہمارے Honorable Home Minister رمیت شاہ جی بول چکے ہیں یہ چیز کہ سر یہ ہو جائے گا جینکے میں اسٹیٹوٹ بہال ہو جائے گی یہ بھی تین چار بار بول دے گا جینکے میں اسٹیٹوٹ تو جب جینکے میں اسٹیٹوٹ ہوگی تو یہ اپنے اسٹیٹمنٹ نکالے گا کہ دیکھو میں نے بولا تھا میرے پرشن میں آکے پاکستان کے پرشن میں آکے انڈیا نے اسٹیٹوٹ بہال کر دی جینکے کہ ایک یہ بھی طریقہ ہے اب اس میں یہ انٹریسٹنگ چیز ہے کہ جو باجوا جنرل باجوا کا جو ایکسٹینشن ہوئے تھا اس سے کچھ جنرل تو ناکش نہیں یہ بات بھی سچ ہے پاکستانی عامی ایک ڈسپلینڈ آرنی ہے تو لیکن پھر بھی اس میں یہ ہے کہ جنرل ناکش ہیں اب یہ کھیچا تنی چل رہی ہے بیچ میں جو ان کے جو شیخ صاحب تھے فائنس منسٹر جو کی وہ ووٹ ہار گئے وہ اپنی کرسی ہار گئے اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے حال فلال اس کی اگر آپ بات لے لیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات کلیر ہو جاتی ہے ایک نیوٹرل observer کو کہ اس میں پاکستانی جو آرمی ہے جو بار بار یہ کہتی رہتی ہے کہ صاحب ہمیں ان سب چیزوں میں انوال مت کریں انوال وہ پوری طریقے سے پاکستانی آرمی عمران کھان دھیرے دھیرے جو ان کا صبر ہے نا عمران کو لے کے کہ ڈیلیور کرے گا کچھ کرے گا وہ دھیرے دھیرے صبر کا باند جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے ٹوٹا نہیں ہے ابھی بھی پاکستان آرمی اس ان انسٹیوشن اسٹینڈنگ رہنڈ عمران کھان لیکن وہ جو بلائنڈ سپورٹ تھا شروع شروع میں اب وہ درانے پڑتی نظر آ رہی ہیں مجھے جب عمران شاہ جی کہتے ہیں کہ سٹیٹ ہڈ جمہو کشمیر کا بہال ہوگا تو اس پر پاکستانی نیریٹیو یا کچھ پاکستانی سپورٹر جو ہیں کشمیر کے لیے ان کا نیریٹیو یہ آتا ہے کہ یہ شاید 370 کی جو ریوکیشن ہوئی تھی یا ریووک کیا گیا تھا 35 اے کو یہ بھی اب ختم ہو جائے گا یونین ٹیریٹریز ختم ہو جائیں گی تو بلکل وہی سچویشن ہو جائے گی جو کشمیر کی پانچ اگس 2019 سے پہلے کی ہے تو آپ اس کاؤنٹر نیریٹیو کو کیسے دیکھتے ہیں تاہیر صاحب یہ تو علیف لیلہ کی کہانیاں ہیں جو بھی بھروسہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں ہم تو ان کو نہیں روک سکتے عمران خان کے جو اگر کابینہ میں اگر کوئی ایسا کہتا ہے اس کی کیابنٹ میں کوئی بھی کہتا ہے تو we cannot stop them بات سچی بات یہ ہے کہ 375 سے ختم ہو گیا اور 375 سے ختم اس لیول پہ ہوا ہے کہ کشمیری پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہے اس کو دیکھیں میں نے تو لائیو ویڈیو شوٹ کرے ہیں کشمیر میں جو جو جوڑ بولتے ہیں کہ لگ ڈاؤن ہو گیا یہ سب ہو گیا تو کوئی لگ ڈاؤن تو ہے نہیں کچھ نورمل ہے دیکھائیے بازاروں میں جائیے ٹرافک جیم ہو رکھے ہیں کشمیر میں خاص طور سے سننگر سٹی میں جو آپ نے بات کری کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ یہ کبھی نہیں ہونے والا دیکھئے یہ جو ہماری پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو کہتے ہیں راہل گاندی وغیرہ جو کہتے ہیں رائیٹ کی کیونکہ یہ خود ہی آپس میں ان کی لڑائی جھگنے بیچ میں اور اپنے مدوید ہیں تو یہ مشکل ہے لیکن پھر بھی اس کے علاوہ اگر فرض کیجئے ایک اگزامپل اگزامپل تین سو سکتر پینتے سے کہ ایبروگیشن کو انڈیا میں اتنا زیاد سپورٹ ہے کہ جو بھی پولٹیکل پارٹیز کو ہٹانے کی بات ہماران کھانے کبھی نہیں ہو سکتا واپس تو یہ جھوٹی چیزیں ہیں جو اپنے لوگوں کو یہ چیزیں بتانا کہ ساویہ تین سو سکتر پینتے سے ہرڈ کیا تھا یہ واپس آ جائے گا تو جتنی جلدی یہ لوگ ایڈزیسٹ کر لیں اتنا آگے بڑھ پائیں گے اب دیکھیں تائر صاحب میں ایک اور چیز کہتا ہوں میں کئی اپنے پاکستانی دوستوں کو who are well meaning people intellectuals ہیں دانشور لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں پاکستان پاکستان چھوڑ دینا چاہتا ہوں پاکستان کو کشمیر چھوڑ دینا چاہیے بھی تو کہہ رہے ہیں آپ تو یہ چاہتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہندوستانی ہیں کہ آپ چاہتے پاکستان کشمیر کیونکہ انڈیا کو بڑی ایک ٹف فائٹ دی رہے ہیں کوئی ٹف فائٹ پیسے سے دی جاتی پیسے آپ کے پاس ہے پیسے پیسے دوسری بات دیکھیں سب اگر پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر یا کسی بھی معاملے میں لوگ اس کی بات سنیں تو پاکستان کو کشمیر کے میریٹیب میں بیلیف کر لے کوئی ہمیں کشمیر پر سپورٹ کر لے کوئی ہمیں پیسے دے دے کوئی ہمیں aid دے دے کوئی ہمیں فنڈ دے دے کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا پاکستان میڈیا میں یہ کسی کو بولتے دے کہ ہم کسی کے لئے کیا کر سکتے بس رہداری دے دیں گے کی کیونکہ جیو سٹرٹیج لوکیشن تو امپورٹن ہے پاکستان کی کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا لیکن میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان یہ کہ ٹھیک ہے اگر United Arab Emirates ہمیں 5 billion 6 billion ڈالر دیتا تو ہم بھی اس کو کوئی کرونا کی ویکسین دے سکتے ہیں یا ہمارے بھی انجینئرز میں کچھ انونٹ کر سکتے ہیں ہم بھی ان کی آئیٹی انڈیسٹری سے سپورٹ کر سکتے ہیں ہم بھی ان کو اتنا مال ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم بھی کسی اور ملک کو کچھ بیلیفٹ دے سکتے ہیں یہ جائز سی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں دنیا کشمیر پہ سپورٹ کرے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھارت کے خلاف بولے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں جائز سی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں بھارت خلاف بھی بھارت بھی بشواس کر لیتے چلیے لیکن اگر فر اگزامپل آپ کینیڈا میں رہ رہ ہیں تاہیر صاحب اب یہ جسٹن ٹرودو سے بولیں گے کشمیر کے بارے میں کچھ بولی ہے امران خان بولے ایک اگزامپل دے رہا ہوں ادھارن دے رہا ہوں فرض کیجئے امران خان کہتا کہ جسٹن ٹرودو صاحب ایک زبردست بیان دیجئے کشمیر پہ جسٹن ٹرودو کہتا ٹھیک ہے میں بیان دے دے ہوں خان صاحب آپ میرے لئے کیا کریں گے میں آپ کچھ نہیں کر سکتا آپ بس بیان دے دو کشمیر تو یہ ون سائیڈ لف چاہیے پاکستان کو اس کی وجہ سے پاکستان انساکس سول ہو رہا ہے اس لئے اپنے دوستوں کو پاکستانی کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی بات سنے تو آپ سب کچھ 20-30 سال کے کنیڈا میں ہیں تو پاکستان کنیڈا کو بولیں آپ کشمیر پر ڈیپلومیٹک ہی سپورٹ کریے تو کنیڈا کا سپورٹ تو بہت بھاری ایک وزن رکھتا ہے کہ کنیڈا 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 کچھ کشمیر ہوں آپ اس قطار میں تو کھڑے ہوں پھر آپ بات کر رہے نا دیکھ آپ تو خیر پاکستان کے بھلے کی بات کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ آپ فوکس کریں اگلے بیس تیس برس ایکانومی پہ پراغ گریس پہ لوگوں کی بہتری کے لیے یہ تو خیر آپ کا اس سارے نیریٹیو سے ہٹ کے جب امید شاہ جی کہتے ہیں کہ سٹیٹ ہوت بہال ہوگی جب بھی مناسب وقت آئے گا تو اس سے ان کی مراد کیا ہے مراد تاہیر صاحب مجھے نہیں پتا امید شاہ جی کیا مراد ہے لیکن میں خود انیلائز کر کے گیس کر سکتا ہوں اور میں نے کرا بھی انیلیس تو میں چاہوں گا آپ کے درشک وں کے ساتھ شیئر کروں مجھے ایسا لگتا اور یہ میرا خود کا personal view ہے تاہیر صاحب کشمیر میں جو ہوا پچھلے 30 30 سال سے اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اس میں جو ریڈیکل اسلام بہت زبردست رول لیکن بہت بڑا رول جو دو پولیٹیکل فیمیلیز ہیں کشمیر میں ان کا بھی ہے عبدالل لاز اور مفتیز کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ جب تک قطل و گارت چل رہی تھی خون خرابہ چلتا تھا تو ان کی بھی سیاست چلی رہی تھی نا اب وہ جو میرا انمان ہے آپ کے جو الیکشن ہوں گے وہاں پہ کوئی لوکل بندہ بن کے آئے گا چیف پین اس طرح پھر سے یہ ٹیررزم کے گھڑے میں گھسنے والا کشمیر یہ جتنا بھی آپ نے سیکر فائز کرا ہے تین ستر پہنٹے سے ہٹا کے اور کتنے لوگوں نے جانے دیں ہمارے اتنے لوگ بیرگتی کو پرابت ہوئے جوان بھی ہمارے سولجرز آفیسرز سیویلینز بھی سب لوگوں نے کتنا بلیدان دیا لوکل کشمیری نے اپنا کتنا کون بہایا شانتی کے لیے وہ سب ضائع ہو جائے گا اگر واپس وہی گندہ پولٹیکل سسٹم جو اپنے فائدے کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ ہم لوگ دیش درو کر رہے ہیں وہ جا کے کل خوشی خوشی کچھ ووٹوں کے لیے پاکستان کی گود میں بیٹ جائے گا اور یہ بیٹ چکے ہیں پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب پولٹیکل سٹیبل ہو جائے گا جب ایک اکنومیکل سٹیبل ہو جائے گا جب ہر قسم سے سٹیبل ہو جائے گا پاکستان ساری ماف کیجئے گا جب پوری سٹیبل ہو جائے گا کشمیر تو اس کے بعد پھر ان سب چیزوں کو ہم پر مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قریب پانچ دس سال اور اس کو under central rule رکھنا چاہیے اس میں بہت problems ہیں وہاں پہ لوکل administration کیونکہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے بیوروکرات جو تھے اپنے وفادار پولیس میں بیوروکرسی میں سب فٹ کر رکھے اور ابھی بھی لوگ کسی کے آشروات سے بنائے ہیں انہوں نے دو پریوار کی آشروات سے بنائے کیونکہ یہ دو پریوار بھی کرپ تھے تو انہوں نے جیسے ہی ایسی شکل دیکھی نہ خوز کی شکل دیکھنے کی ضرور ہے یہ آن لائن ہو رہا ہے سب چیزیں آن ٹرانسپیرنسی تو بڑھا ہی انڈیا میں وہی چیز جین کے میں بھی چاہیے تب جا کے مجھے لگتا ہے کہ جب ایک ایسا سسٹم بن جائے جائے جی میں جو پورے انڈیا جیسا ہے جی انڈیا جی 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 بھارت ہوگی اور اس کا بھی ویسا نظام ہوگا لیکن اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے میں اب بات کو جوڑتا ہوں جو ہم نے پچھلے شو میں گورو بھئی آپ کے ساتھ کی کہ آج ہم نے بات شروع کی کہ عمران خان بھی وہی لینگویج بڑھتا رہے ہیں جو امید شاہ بڑھتا رہے ہیں ادھر سے ہم نے سیز فائر کی جو سیچویشن دیکھی وہ ابھی تک چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ آئے دن نیوٹرلائز بھی ہو رہے ہیں ٹیررس آج ہی خبر آئی ہے کہ ایک جیش محمد کے ٹیررس کو نیوٹرلائز کیا گیا مگر لگتا ہے کہ جب سے سیز فائر ہوا ہے تب سے انفلٹریشن شاید نہیں ہو رہی اگر ہوگی تو پھر سیز فائر کا مقصد ختم ہو جائے گا تو کیا عمران خان کی امید شاہ والی جو لینگویج ہے وہ سیز فائر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ابھی ریسینڈلی انڈیا ٹوڈے کے انکلیب میں جیش انکر جیس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کی آپس میں سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی انہوں نے سے سیز فائر ہوئی بہت ساری تارے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان اب وہ بھارت بھی بھول رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ میرا پرسنل انالیسس ہے ایسا نہیں کہ مجھے خفیہ جانکاری یہ کہ indian army is committed to the ceasefire indian army is 100% committed to the ceasefire اتنا مجھے لگا جو میں لوگوں سے بات کری ہے this thing but again this is not the official version because i'm not the official spokesperson i'm personal capacity دوسری then the indian army will support and respect that peace in letter and spirit یہ میرا personal انمان ہے جس کو کہتے ہیں کہ انالیسس ہے پہلی چیز دوسری چیز جو جیشنکر صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے بھی میں آگے جانا چاہتا ہوں اور تائے صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی زبان عمران خان is the frontal face یہ جو بھاشا بولی جا رہی ہے یہ جنرل باجوا کی بھاشا ہے یہ عمران خان کی بھاشا نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں چائنہ سے پریشر آیا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ has said یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان کو پیسہ دیتا کون ہے پاکستان کو امریکہ پیسہ دیتا ہے ایٹ تو امریکہ دیتا ہے چائنہ لون دیتا ہے اور پاکستانیوں کو پتا ہے کہ بہت برے حال ہیں اکنومکلی آپ ہر روز پاکستان سے ایسے ویڈیوز آتے ہیں خبریں آتی ہیں کہ سب ہا ہا ہو گیا وہاں انسان اس کا کیا لینا دینا اس کی طرف سے آپ لڑو نہ لڑو اس کے لئے برابر ہے اس کو دوائی مل جائے بچوں کو روٹی مل جائے وہ بہت بڑی لڑی لڑی اس کے لئے لائن آف کنٹرول کراچی اور لاہور ہے کشمیر کشمیر کنٹرول ہے سر کارتنگوادی بیدنی جسے انڈیا ایریٹیت ہوتا رہے کیونکہ انڈیا میں پاکستان is not a challenge for us i'll be very honest with you but the reason is that in india it's very emotional when اگر کچھ ایسا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ بورڈر میں اور گورنمنٹ کیوں پر بہت زیادہ بہت زیادہ pressure آتا ہے اور کوئی بھی سرکار ہے خاص طور سے موڈی ساب کی سرکار جو پورا ایک لوگوں سے اسی معاملے پہ اور ایسے دیگر معاملوں پہ جو ایک mandate لے کر آئی ہے which is known as a nationalist government وہ afford نہیں کر سکتے کی ایسا کچھ بڑی چیز ہو کیونکہ اگر یہ چیز اگر کچھ ہو گئی خدا نہ خاص خدا نہ خاص کوئی حرکت پھر سے پاکستان کرتا ہے کوئی ہماکت کرتا ہے تو پھر یہ ceasefire ویس فائر یہ دھرہ دھرہ رہ جائے گا اور میں پراتنہ کرتا ہوں بھگوان سے یہ سب چیز نہ ہو سی سالوں تک بنا رہے اور میں تو کہہ رہا ہوں فوریور بنا رہے میں کہہ رہا ہوں اگلے ستر سال تک بنا رہے سی سپائر لڑنے کی گولی چلانے کی ضرورت نہیں حصرت پہ لیکن کہیں نہ کہیں اس میں چائنا فیکٹر ہے اس میں کوڈ فیکٹر ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں صاحب فون آیا ہے کسی بڑے آدمی کا اور پاکستان 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 کس سے ہڑکے گا وہ اس سے ہڑکے گا جو پیسہ دے گا چین پیسہ دے نہیں آج چین پیسہ دے سی پر پاکستان کو پیسہ کون دے رہا ہے امریکہ دے گا پیسہ سر اور کوئی نہیں اس کو پیسے دینے والا اور امریکہ کی بات اگر اس کو اس کرائیس سے نکلنا ہے اور آئی ایم ایف ہے کیا سر ورلڈ بینک ہے کیا اٹ ڈی اینڈ اوڈ ڈی اٹ ڈی اٹ ڈی اٹ ڈی اٹ ڈی آپ اس کو ایسے پکڑ لیں ایسے پکڑ لیں بات یہ کل اگر امریکہ بولے کہ نل بند کرو پاکستان کی اکنومی ڈوب جائے گی چینہ نہیں بچا سکتا بلکو اب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اب تم آگے جا کے کیا کروگے پاکستان سے شاید ان کا یہ بھی کہنا ہے تو اس ساری صورتحال میں کوارڈ کے اپنے بھی ذکر کیا تو کوارڈ کی صورتحال میں امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے اس ایریا میں وہ بھارت کے ساتھ بندہ ہوا ہے آسٹریلیا ہی ہمارے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹرسٹ آپ سے ملیں گے اس پر بھی ہم کام کریں گے تو اس ساری صورتحال میں چائنہ کا فردر پاکستان کو کیا میسج ہوگا اور چائنہ کا بھارت کے معاملے میں اب یہ جو ایک نیا کوارڈ کا نئی یو ایڈ اور مزید پاکستان کو کتنا پیچھے ہٹوانے کا کہے گا تائر صاحب ایسا ہے کہ یہ جو کوارڈ شروع ہوا تھا یہ کوارڈ جیپنیز آئیڈیا یہ شنزو آبے جب تھے تو انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کر رہا تھا پھر آئے گیا رہ گیا دائیو آئے اور بیچ میں آسٹریلیا ہڈ بھی ایسا ہے کی میٹی تھی دیکھے لیٹس بی آنسٹ ان فرانک کوارڈ لیٹس بی آنسٹ ٹھیک ہے باقی آپ کو ویکسین سپلائی کرنی ہے آپ کو یہ کرنا ہے کلچر کی بات کنی ہے سب ٹھیک ہے بیسیلی چینہ کو تومے کا پروگرم ہے اور ایسا ہے ٹھیک ٹھیک پروگرم ہے اچھا کھاسا پروگرم اب میں آپ کو مطبتا ہوں جب لیکن صاحب بات ایسی ہے نا کہ چینہ کے ککرم اتنے ہیں چینہ کے پاپ اتنے ہیں کہ اب لوگوں نے بولا کہ نئی آر اس کو فیس کرنا پڑے گا اس مانسٹر کو اس کی گنڈا گردی بہت ہو گئی یہ جیسے گلی کا گنڈا ہوتا ہے نا اب جب تک یہ گنڈا تو دھمکاتا رہے گا اگر اس کو مل کے لائن پہ پہلے اس کو سیٹ کرو تو اب یہ لوگ آپس میں مل گیا فرانس خود کہہ رہا ہے کہ اب ایک باتشی چل رہی کہ می بھی فرانس ملائے تو بکا پٹ او تو یہ جو قوڈ ہے اب دیکھئے کی وہ لوگ جو یا تو یونائٹی نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی پرمنینت ممبرز ہیں یا پھر بڑے انفلونشل لوگ ہیں وہ دھیرے دھیرے قوڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں سے ایک ہے فر اگر فرانس آجاتا ہے اگر انگلین آجاتا ہے اگر فیوچر then where does that leave چائنا because all these are نیوکلئر پارز دھیرے دھیرے دنیا کو ایک اور چیز سمجھ میں آگئی ہے کہ چائنا سے چائنا کا پاور ملیٹری نہیں چائنا کا پار اگر ہم اور چائنا نے کوئی چیز انویٹ نہیں کری چائنا نے گوگل نہیں بنایا چائنا نے facebook نہیں بنایا چائنا نے twitter instagram کچھ نہیں بنایا چائنا جو بھی کرتا ہے دوسرے کو ڈپلکیٹ کر کے اپنی اکانوی بنائی اگر ایک اوریجنل چیز بتا دیں چینی نے بنای چینی بنای سب کامال چیز بنای بنای کونٹریکٹ جس کتے ہیں چائنا تو اس طریقے سے کرتا ہے جس پاکستانی چھاپا 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 اگر اس سے ہم لوگ اپنی بہت بڑا چائنا کو چھتکا لگا میکسیمم اب آپ دیکھیں شیفٹ کر لی جو فوکس کون کمپنی ہے جو مین 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 فاکٹر اپل کی سامسنگ کی یہاں پہ اور بھی دیگر برین بڑے بڑے برین جو آ رہے ہیں انڈیا میں اور جو انڈیا میں اپنی فیکٹری چائنا سے دیرے دیرے ہٹا کے دو پیر پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ماملہ ٹیسلا نے انڈیا میں فیکٹری لگا لی ہے کمپلیٹ کارز کی کہنے کی بات یہ نا کی اگر اگر ایک پکچر دیکھیں کہ کس طرف جا رہا ہے آپ نے بولا چائنا کے لئے کیا پھر پاکستان کے لئے کیا اس کا سیمپل سی بات یہ ہے کہ چائنا کے سمجھانے کی بات کر لوں اب یہ ہاتھی لڑیں گے اور یہ ہوگا یہ اکنومک وارفیر ہوگا اس میں بھگوان نہ کرے اس میں لڑائی جھگڑے پہ نوبت آجائے لیکن اکنومک وارفیر ہوگا ایک دوسرے پہ سانکشنز ہوں گے ایک دوسرے پہ کنٹرولز ہوں گے ٹریڈ وارز ہوں گے اور اس میں پیش جائے گا پاکستان کیونکہ پاکستان کیوں پیشے گا تاہیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی ایک 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 پاکستان کا مجھے نہیں پتا کی پاکستان میں اتنا confidence کہاں سے آتا ہے پیسے ان کے پاس نہیں ہے ایک 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 بھٹے پر بیٹھ گئی ہے مہنگہ آسمان چھو رہی ہے اور ڈیپلومیٹکلی پاکستان کافی حد تک آئیسولیٹ ہے کسی بھی چیز میں پاکستان میں کافی سالوں سے اچھی قبر نہیں آئی لیکن پاکستانیوں کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم لوگ ایک گلوبل رول پلے کر سکتے ہیں اسی لیے امران خان ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں امریکہ اور چائنہ کی دوستی کروا دوں گا پتہ نہیں کیوں یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں جس کو حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کا یوٹیوب ویڈیو پاکستانی کا نکلا تھا اس نے یہ بول دیا کہ چائنہ نے بول دیا ہے کہ تم اسلامی امہ کو تم لیڈ کرو گے مطبع پاکستان کو بول دیا کہ تم لیڈ کرو گے ہم تمہیں لیڈرشپ دے رہے ہیں خود مسلمان ملک نہیں کیسے لیڈرشپ دے سکتا پر اپنے بارے میں ایک سوچ کہ ہم ورل لیڈرز ہیں ہم کچھ ایسے ہیں جو کہ ہم گھولے پہ دوڑیں گے تو لوگ ڈھر جائیں گے پتہ نہیں ایک عجیب سی ایک حیفیت ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ جاہل لوگوں کے بڑے بڑے جو وہاں پہ دانش وہاں ہیں انٹیلیکچولز ہیں وہ بھی ایسا ہی سوچ دیں بچارہ عام آر بھی تو ان کو فالو کرتا جی تو تاہیر صاحب میں بڑا سرپرائز ہوں یہ کہتے ہیں اور ایسے موٹے بول دیں کہ بہت جلدی دیکھے کیا ہوگا کہ پاکستان دنیا کو لون دے گا اگر آپ پوچھیں کیسے دوستی بم ہے ہم یہ کر دیں گے تو all these things are there مجھے تو پاکستان کو بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے پاکستان مسل دیا جائے بیچ میں تو پھر ان کے لئے برا ہو جائے گا بہت زیادہ تاہر this is going to really get out of hand because quad quad اب پوری تیاری کر لی ہے اور یہ سب مجھے لگتا یہ vaccine vaccine تو اوپر سے سکرین سیور ہے quad کا you know trade wars ہوں گے جی جی وہ ہو چکے ہیں شروع جی جی بالکل آپ دیکھئے گا اور جس طرح چائنہ ریٹریب بھی کر رہا ہے اور چائنہ کو اندازہ ہے کہ اس میں صرف چار ملک نہیں اس ریجن کے بہت سارے اور ملک میں ہیں اور یورپین یونین تو یو ایس کے ساتھ ہے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے نیٹ او فورسز وہ سب ایک ہی ہے آخر میں گورو بھائی افغانستان کو بھی ہم ٹچ کرتے ہیں چونکہ ان سب باتوں کے ساتھ وہ بھی جڑی ہوئی ہے صورتحال افغانستان کے حوالے سے ٹونی بلنکن نے پچھلے دنوں اپنے خط میں لکھا اور بھارت سے ریکویس کی کہ آپ اس میں اپنا زیادہ کردار ادا کریں اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ افغانستان میں بھارت کی بلینز ان بلینز ڈالر کی انویسمنٹ ہے ہیومینی ٹیرین گراؤنڈز پہ وہاں بسیں چل رہی ہیں ہسپٹلز بنے ہوئے ہیں ڈیم بن رہے ہیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں صرف بھارت کی ڈائریکٹ ایکسیس یعنی رستہ نہیں ہے لیکن برحال اس کے باوجود بھارت کی وہاں پر بہت زیادہ انویسمنٹ بھی ہے اور اپنا رول بھی ہے اور بھارت کو بہت عزت کی نگاہ سے افغانستان میں دیکھا جاتا ہے افغان پیس پروسس جو ٹرم کے زمانے میں شروع ہوا وہ ایک طرح سے کھڑے لائن لگ گیا ہم نے دیکھا لیکن اب اس کو نئی شکل کے ساتھ جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن اس کو لا رہے ہیں اور بہت اگریسیبی لا رہے ہیں اس میں وہ بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں سیچویشن میں تاہر صاحب میں آپ کو بڑی انٹریسٹنگ ایک واقع سناتا ہوں میں بڑا سرپرائز ہو گیا جب ہوا تو میں کچھ بڑے سینیر ویٹرانز کے ساتھ بیٹھا تھا دو تیم سینیر ویٹرانز اور میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ this was a private conversation so I should not take the names but میں بات بھی نہیں ریویل کر رہا کی کیا بات رہی تھی but میں بات باتا رہا ہوں بکوز یہ لوگ اتنے رسپیکٹڈ ہیں کہ سرکار ان کی بات سنتی ہے the government of india listens to them and جو policy makers in government of india وہ ان کو سنتے ہیں اور یہ جو ویٹرانز تھے جنہوں نے تیس تی چیالی چیالی سال دیئے ہیں فوج جو کی جنرلز ہیں ڈیرامی کے ریٹائر یہ کہہ رہا ہے کہ maybe going to afghanistan is not such a bad idea یہ بہت بڑا thinking میں شیفت ہے جو آج تک انڈیا کہ کہ کبھی نہیں جائیں گے آم تک انڈیا کوئی سنگراند سایر صاحب میں بات کر رہا ہوں بوٹس انڈ گراند کوئس انڈ گراند اب india is مجھے لگتا ہے کہ انڈیا انڈیا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ کر دیا but یہ تو ایک چیز ہے but you have to play a larger role in world affairs if you want to be recognized as a superpower and if india wants a seat at the united nation security council permanent membership right if india kuch not kuch to karna bode this and mجھے بھی لگتا ہے کہ india should start very seriously thinking رہداری کی بات ہے یہ سب سے بڑا challenge اگر رہداری کی بات نہیں ہوتی تو مجھے لگتا india afghanistan میں ہوتا پاکستان کو trust کر نہیں سکتے iran کے ساتھ relationship کتنا stable ہے یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ central isia roots that is very expensive to اگر رہداری بات ہو جاتی سکتے انڈیا should be ready to put boots on the ground soldiers کیا اس کا level ہوگا مجھے نہیں پتا بات میں اس چیز کو support کرتا کیونکہ پہلے میں بھی اس کو کافی oppose کرتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں افغانستان کی یہ تھا کہ it's the graveyard of empires and all that یہ دنیا برگی چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں کافی لوگ کہتے تھے پر نہیں ایسا نہیں ہے it can be managed it has been managed in the past مہارجہ رنجیت سنگھ نے افغانستان کو manage kara تھا وہ بھی انڈیا تھے وہ افغانستان کو گیا افغانستان پہ رول کر رہا ہم تو رول کرنے کی منشہ سے کہیں نہیں جائیں گے افغان ہمارے بھائیں ہیں we are not interested in ruling anybody neither we have ruled but yes i think india should play a much larger role in afghanistan بات رہداری کی ہے بات access کی ہے کیونکہ afghanistan is a landlocked country تو بات access کی ہے جب access کا مسئلہ ہو جائے گا تو i think اگر solved ہو جاتا ہے اور اس میں permanency آ جاتی ہے guaranteed by guaranteed by nato اور guaranteed by america اور any other body صرف رہداری کی i think india is rich enough powerful enough to play its role in afghanistan and i think the great game جس کو کہا گیا ہے تاہر صاحب i think india is ready to join the great game بہت آپ نے اہم بات کی کہ india is ready to join the great game جو ہم نے آج بات چیت کی اگر اس کو conclude کرنا چاہیں تو کن لفظوں میں کریں گے میں تو ہی کہتا ہوں کہ طایر صاحب جائے عمران خان کی بات ہو جو انہوں نے echo کرا آنچھا جی کا statement مجھے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی چیز یہ بات سمجھ میں آتی ہیں کہ today Pakistan is trying to find something to do about Kashmir not in Kashmir but about Kashmir کچھ تو لوگوں کو بولنا پڑے گا کچھ تو کرنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جو quad ہے یہ quad نہ انہوں نے بات کرے یا vaccine کی میں نے بھی دیکھا وہ بات چیت کر رہے تھے vaccine کے بارے میں اور کس طریقے سے you know indo pacific میں کس طریقے سے ایک دوسرے کو help کرنا یہ سب rule of law یہ سب دیکھئے بات rule based order جو بات کر رہے تھے یہ بیسکلی کیا ہے کہ یہ ایسا group ہے جو چائنا پہ نکل کسے گا یہ ہے اسی کے لیے اور اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے بات میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا رہے اپنے کے یہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے یوں نا جیسے ہم لوگ کھانے میں نہیں کہتے ہیں اگر میں ایسی دیسی اس میں سمجھاؤں تاہر صاحب کہ اس میں اچار بھی ہوگا اس میں افغانستان انڈیا ریڈی پلے گریڈ گیم انڈیا کا ٹائم آ چکا ہے انڈیا مستیز بھوٹ اچھ ہنڈ یہ تنٹیٹیو ہونے کا ٹائم نہیں ہے انڈیا پلے وریندر سہواغ بہت بہت شکریہ میجر گرواری بھائی ہم بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور آج ہم نے جیو پولٹکس کے حوالے سے ساؤت ایشیا اور ورلڈ جو چینجز آ رہی ہیں اس پہ کھل کے باتشید کی باتشید سن رہے تھے میجر گرواری جنہوں نے بہت ہی واضح لفظوں میں ہمیں جو جیو پولٹکس کی تبدیلیاں ہیں وہ بتائیں اور اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا ٹیک ٹی وی کو آپ دیکھتے ہیں میجر گرواری ہر ہفتے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور آپ ہمارے ٹی وی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور پیٹریون پر بھی ہمیں سپورٹ کیجئے اس کے ساتھ آپ پٹی دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ پیپال ڈاٹ می سلیش ٹیک ٹی وی انٹرنیشنل پیپال پہ بھی آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے بھی کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ٹیک ٹی وی ساؤتھ ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ جائیے وہاں پہ ڈونیٹ کا بٹن ہے آپ اس کو کلک کیجئے اور ہمارے ساتھ ہمارا نیریٹیو کا پریوار بنی ہے آج کا بلہ تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گوھر آریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس پسکرائب totally